بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے سے متعلق جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ارتداد کا پھیل جانا ارتداد کا مطلب ہوتا ہے دین کو اور ایمان کو اور اسلام کو چھوڑ دینا تو اب پورے ہندوستان بھر میں ایسے کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں اس کا پورا ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن حکومت کی طرف سے ایک قانون ہے سپیشل میریج ایکٹ کا کہ جس میں دو الگ الگ مذہب کے لوگ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوٹ میں حکومت کے پاس ریجسٹریشن کرنا ہوتا ہے اور اس ریجسٹریشن کرنے کے بعد ایک مہینے تک کا پیریڈ ہوتا ہے اس ایک مہینے کے بعد پھر یہ کوٹ میں شادی کر سکتے ہیں تو ایک مہینے کے لیے ان کا نام ان کا پتہ یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر آتا ہے ڈسپلے ہوتا ہے تو صرف یہ ایک ڈیٹا ہمارے پاس ہے جس کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ یا تو مذہب تبدیل کر رہے ہیں یا یہ کہ بے حیائی اور زناکاری والی زندگی گزار رہے ہیں تو صرف اگر اس ڈیٹا کو سامنے رکھا جائے تو ہزاروں بلکہ ہو سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کا اسلام سے نکل جانا یہ ہم کو سامنے آتا ہے تو بڑی تشویش کی اور افسوسناک بات ہے تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اور اس کے کیا اسباب ہیں تو اس کو جاننے کی ضرورت ہے چلانچہ جو لوگ اس سلسلے میں کام کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ بات ہے کہ خاص طور سے نوجوانوں کے اسلام کو چھوڑ دینے کے بظاہر ہمارے سامنے نو اسباب ہیں کہ نو وجوہات ہیں اس کی ویلے سے آدمی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اس میں سب سے پہلا سبب ہے دین سے جہالہ دین کو جانتا ہی نہیں یا تو تعلیم سے دور ہے یا اگر تعلیم حاصل بھی کر رہے ہیں تو دنیاوی تعلیم کو حاصل کیا جا رہا ہے دین کیا ہے پتہ ہی نہیں نہ دھر میں ماحول ہے نہ مسجد سے جڑنا ہوتا ہے نہ اس سلسلے میں کوئی علم ہوتا ہے تو دین سے جہالت یہ آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے دوسری وجہ ہے والدین اور خود نوجوانوں کی غفلت کہ والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں کن کے ساتھ رہتے ہیں راتوں میں دیر سے آتے ہیں تو کیا کیا کام کرتے ہیں الگ الگ ناموں سے پکنک کے نام سے یا بعض مرتبہ پڑھائی کے نام سے کہاں کہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے والدین کو اس کی فکر ہی نہیں یا بعض مرتبہ لڑکیوں کی غفلت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے والا اگر مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے یا مجھ سے بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا منشاہ اور مقصد کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو دوسری وجہ غفلت ہے والدین کا بھی اور لڑکیوں کی بھی یا نوجوانوں کی غفلت ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سے ہمارا ایمان چھینہ جا رہا ہے ہمیں کفر کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے تیسری وجہ ہے مال کی لالچ کہ بعض ایسے اسباب بھی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ اگر چند پیسے دے دیے جائے یا یہ کہ ایک مکان دلانے کا وعدہ دے دیا جائے یا یہ کہ گاڑی یا کوئی اچھی سی چیز دلانے کی موبائل دلانے کا اگر وعدہ کیا جائے تو ہمارے مسلم نوجوان یہ دین اور ایمان چھوڑنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں ایسے واقعات بھی سامنے ہیں تو لہٰذا دنیاوی لالچ بلکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ آدمی لالچ کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے کفر بھی اختیار کر جاتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے فقر یعنی تندستی بھی آدمی کو کفر تک پہنچاتی ہے کہ تندستی محتاج کی یہ بھی آدمی کو کفر تک پہنچاتی ہے لہٰذا ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ لالچ کی وجہ سے آدمی اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ دیتا ہے چوتھی وجہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ اختلاط دیکھو دو چیزیں ہیں یہاں پر سمجھنا چاہیے ایک ہے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات تو تعلقات تو ضرور ہونا چاہیے انسانیت کے نام پر ہمدردی کے نام پر صلح رحمی کے نام پر تعلقات ضرور ہو لیکن اختلاط کا مطلب ہوتا ہے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان جیسی چیزوں کو اپنانا ان کے رسم و رواج کو اختیار کرنا ان کی مذہبی چیزوں میں انوالو ہونا جیسے ابھی قریب میں غولی کا تہوار گزرا ہے تو کتنے واقعات سامنے آئے ہیں کہ بظاہر مسلمان نام مسلم نام لیکن ان تمام چیزوں میں شریک ہوتے ہیں تو لہٰذا کفار کے ساتھ اختلاط یعنی ان کی چیزوں کو اپنانا یہ ذریعہ بن جاتا ہے کفر کے اختیار کرنے کا اور ایمان کے چھوڑ دینے کا پانچوی چیز ہے نکاح میں تاخیر ہونا نوجوانوں کے نکاح میں تاخیر کرنا یہ بعض مرتبہ ذریعہ بن جاتا ہے ایمان سے نکل جانے کا ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہے اگر وہ خواہشات جائز طریقے سے نکاح کے راستے سے اگر پوری نہیں ہوں گی تو ناجائز طریقوں سے اس سے پورا کیا جائے گا تو لہٰذا نکاح میں تاخیر ہوتی ہے یا تو نکاح کو گوجھ سمجھا جاتا ہے نکاح میں بیجا خرچ اور فضولیات کو ضروری سمجھا جاتا ہے تو اس ورے سے نکاح میں تاخیر ہوتی ہے یا بعض علاقوں میں قبیلے میں اور معاشرے میں یا خاندان ہی میں رشتہ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے برادری میں رشتے کو ضروری قرار دیا جاتا ہے تو برادری میں کوئی ایسا ملتا نہیں ہے جس سے جوڑا ہو سکے تو اس کی ورے سے نکاح میں تاخیر ہوتی ہے کیونکہ بے حیائی کا ماحول عام ہے تو اگر جائز طریقے سے خواہشات کو پورا کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو پھر آدمی ایمان چھوڑنے پر بھی راضی ہو جاتا ہے چھٹی وجہ ہے منظم سازشیں یقینا ہمارے یہاں پر جو فرقہ پرست تنظیمیں ہیں وہ اس بات کی کوشش میں رہتی ہے بلکہ اس بات پر باقاعدہ ریٹ تیہ کیے جاتے ہیں کہ مسلم لڑکیوں کو ہندو بنانے میں یا یہ کہ ان سے شادی کرنے میں اتنا اتنا تم کو انعام دیا جائے گا اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کھلے عام اس کے ویڈیوز وائرل ہیں اس کی باتیں سب کے سامنے ہیں تو لہٰذا یہ بھی ایک سبب ہے کہ منظم سازشیں باقاعدہ ہوتی ہے تاکہ ایمان والوں کو ایمان سے دور کیا جا سکتے ہیں ساتھ بھی وجہ ہے مسلم معاشرے میں طلاق کی کسرت کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ طلاق کو جانتے نہیں ہیں کیسے دینا ہے کیا کرنا ہے تو غصے میں طلاق دے دی تین طلاق دے دی یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے جب طلاق کی کسرت ہو جاتی ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو متلقہ ہے یا وہ جو بیوہ ہے تو اس کے ساتھ دوسرا نکاح کرنے کا بھی ہمارے معاشرے میں رواج نہیں اس کو عید سمجھا جاتا ہے آنکہ وہ جائز ہے وہ حلال ہے تو یہاں پر ایک تو طلاق کی کسرت ہو رہی ہے اور دوسرا نکاح کا رواج نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور ان کے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے ایسے مستقل واقعات موجود آٹھوے نمبر پر ہے غیر مسلموں کے ساتھ بیجا دوستیاں اور فرینڈشپ کہ فرینڈشپ کے نام پر اتنا زیادہ آگے بڑھا جاتا ہے کہ پھر اسی کے ساتھ محبت اسی کے ساتھ پھر جہے الگ الگ تماشے ہوتے ہیں اور پھر لڑکیاں خاص طور سے ایمان کو چھوڑ دیتی ہیں اور ان کے احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور نوہ سبب ہے مسلم نوجوانوں کی بیرہ ربیاں ہو یہ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ تعلیم کی سطح تو بڑھ رہی ہے لیکن عام طور سے لڑکیاں زیادہ تعلیم یافتہ ہو رہی ہے لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے بار اب ان کو اپنے برابر کا جوڑ مسلم معاشرے میں نظر نہیں آتا تو پھر وہ غیر مسلموں کے ساتھ اپنے جوڑ کو تلاش کرتے ہیں کہ میرے برابر کا یا میرے ہمپلہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کوئی مسلم نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک سبب ہے ہماری بچیوں کے اردداد کی طرف جانے کا تو یہ نو اسباب تجربہ کار لوگ جو اس سلسلے میں کام کرتے ہیں وہی بتاتے ہیں تو اب ان نو میں سے آپ دیکھیں کھلی ایک سبب ہے جو منظم سازش ہیں کہ غیروں کی طرف سے سازش کو ہونا یہ ایک سبب ہے لیکن باقی آٹھ اسباب تو ہمارے ہیں تو ہم اس کو دور کر سکتے ہیں تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کم سے کم اب اپنی آنکھیں کھولے اور والدین اپنے بچوں پر بھی نگاہ رکھیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کی طرف آ جانا یہ تمام مسائل کا حل ہے کہ آدمی دین کی طرف آ جائے مسجد کی طرف آ جائے ایمان ایمان کی محنت کے ساتھ جڑ جائے تو انشاءاللہ ایمان محفوظ بھی رہے گا اور ایمان کو آدمی بیچنے پر سے ایک وہ ہے کہ جو کفر کی طرف دوبارہ جانے کو اتنا برا سمجھے جیسے کہ کسی کو آگ میں ڈال دینا آدمی کبھی پسند نہیں کرتا ہے کہ آگ میں ڈال دیا جائے تو ایسی ہی کفر کی طرف دوبارہ جانے کی ایسی نفرت ہو جائے جیسے آگ میں ڈالے جانے کی نفرت اس سنسلے میں کام کرتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک تو ایک ساری محنتیں ہونا چاہیے دین ایمان سے متعلق جتنی بھی محنتیں ہیں چاہے وہ دعوت کی محنت ہو چاہے وہ مدارس کی محنت ہو ساری محنتوں کے ساتھ ایک ضروری بات یہ بھی ہے وہ یہ کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جن کے دلوں میں بہت سارے سوالات رہتے ہیں ایک سوالات تو مسائل سے متعلق میں نماز میں ایسا ہو گیا تو کیا کرنا ہے وضو کب ٹوٹتی ہے وصل کب فرض ہے یہ مسائل کے سوالات یہ تو ہیں اس کے علاوہ بہت سارے سوالات دماغ میں ہوتے ہیں مثال کے طور پر عورتوں پر پردہ کرنا کیوں فرض ہے پردہ عورتوں کو ہی کیوں ضروری مردوں کو کیوں پردہ نہیں کرنا ہے اس طرح اسلام کے احکامات سے متعلق بھی سوالات ہوتے ایسی مجلسے ہونی چاہیے کہ جہاں پر جس کو جو سوال کرنا ہے وہ کر مسائل سے متعلق بھی اور اسلام سے متعلق بھی اگر کوئی سوال ہے دیکھئے شیطان سب سے پہلے وسوسہ دل میں پیدا کرتا ہے اور پھر اس وسوسے کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو وہ بڑھتے 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 پھر کفر تک پہنچا دیتا اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ آس سکے اور ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنے والے ہوں اوروں کی بھی ایمان کو بچانے کی فکر کرنا ہے